موسیقی ہم لوگوں کی مشکلات میں سانیہ دے ان لوگوں کی زندگیوں میں ان لوگوں کی آزمائشوں میں آسانیہ دے اور وہ جس جس وقت سے وہاں پہ رہ رہے اللہ پاک ان کے نیک مقاصد میں ان کو کامیاب گیا دے آمین سوما آمین تو گائز آج ہمارے گھر کے سامنے ایک ماں جی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو جس کی وجہ سے آج تھوڑا سا سیڈ سا دین ہے فوت وہ کلکی ہوئی ہوئی ہے وہ آج نو بجے انہوں نے ماں جی کو اس قبر میں اتارا ہے آپ کو پتہ ہے ربی اول کا دین ہے اور اس مہینے میں جو جو بھی جاتا ہے موجی اپود پرشنلی ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ دیکھو سیدھے جنت میں کیا ہے ایک وائپ آ جاتی ہے نا کہ اچھے مہینے میں جانا ایک سیگنل آ جاتا ہے انسان کہ اے اللہ ہمیں بھی کوئی ایسے ہی اتنے پیارے مہینے میں لے کے جانا تو آپ کو پتہ ہے گناہگار تو ہر بندہ ہیں ہر بندہ ہیں اور اگر کوئی یہ بندہ کہہ دے کہ نینی میں ایتے نینی میں ایتے بہت اچھا کہ نینی میں ایتے کدے گناہ نہیں کیتا کدے چھوٹ نہیں بولا کدے میں چھوڑی چھکاری نہیں کی وہ سرا سرا جھوٹ بولتا ہے وہ خود سے بھی جھوٹ بول رہا ہے وہ انسان کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کہ وہ گندہ نہیں ہے گندہ مطلب کہ ہم جھوٹ چھکاری ایک دوسرے کے ساتھ غلط بھیانیاں وغیرہ سب کرتے ہیں کچھ لوگ کسی کے لئے کرتے ہیں کچھ لوگ اپنی سات کے لئے کرتے ہیں کچھ اپنی اولاد کے لئے کرتے ہیں کچھ اپنے کوئی سکے کوئی دوستوں یاروں کے لئے کرتے ہیں تو کرتے تو ہر کوئی ہیں تو اسی وجہ سے یہی ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہم لوگ ہیں تو گناہ گارنا تو ہمیں جب بھی اس دنیا سے لے کے جانا ایمان کی حالت میں لے کے جانا اور مرتے وقت ہمیں کلمہ پاک نصیب ہو آمین سم آمین سم آمین تو جتنا ہو سکے آپ لوگ بھی درود پاک پڑھئے درود پاکی کسرت کیجئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا میں آپ تمام یوٹیوب کے میری جتنی فیملی جو لوگ بھی دیکھیں گے تمام لوگوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں اور گائیس میں بہنی ہونے دیتی ایک بجرا ہے اور میرا رایان جو ہے وہ آنے والا ہے سکول سے ابھی آیا نہیں ہے اور میں اپنی گھر کا سارا کام کر چکی میں آپ کو ابھی دکھاتے ہوں سارا کام گلین کر چکی ہوں کوئی کام اب کرنے والا نہیں میں ویلی ہو گئی تھی بلکل میں آپ کو ابھی دکھاتے ہوں تو یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ جو میٹرس ہے نا گائیس یہ میں نے یہاں پہ لگایا ہوا تھا یہاں پہ اس جگہ پہ لیکن میں نے اس کو ادھر سے گسیٹ کے ادھر گھڑ دیا آپ کو پتا ہے سنڈے والے دن سہچوڑے والے دن ہم لوگوں نے مینے اور میاں صاحب نے ہم نے بہت سفایا کیا پہلے تو ہم نے کپڑے دوئے رج کی ہم لوگوں نے کپڑے دوئے کپڑے دوئے کے بعد ہم نیچے آئے پہ نیچے ہم لوگوں نے بھی سوچا یار میں نے ان سے کھا میں نے آپ سے کھا تھا کہ میں نے آج اپنے میاں سے ڈٹ کے کام لے لیا ڈٹ کے ہی میں نے کام لیا تھے پنکی شکے ساف کروائیں میرا پنکھا چل رہا ہے ماشاء اللہ بہت ساف سترہ ہو گیا اور جو کچن میں پنکھا لگا ہوا تھا وہ بھی ساف سترہ ہو گیا ہے اور یہ بھی دیکھیں میں نے ابھی لائٹے بند کیوں آپ کو فضول میں لائٹے میں نہیں کوشش کرتا ہوں کہ نہ چلا ہوں یہ دیکھئے یہ میں نے ریان کے یہاں پہ کیپ رکھی ہوئی ہے کلندر رکھا ہے تو یہ دیکھیں میں نے کچن سارا سمیڑ دیا ساف کر دیا ہے اور یہ دیکھئے بلکل ساف سترہ ہو گیا کلین ہو گیا لٹا ماردہ بھی ہے اور یہ دیکھیں فرش پہ بھی میں نے دو دھو تپڑیاں لگانی ہوتی دو سے کبھی تین بار بھی ہو جاتی ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی میں نے کمرا ساف کر دیا ہے ادھر سے بھی یہ میری کپڑے کافی حد تک کم گھڑ دیا ہوئے ہیں اور یہاں پہ بھی بس یہ دو تین ہی کپڑے پڑے ہوئے ہیں میں سوچ رہی ہوں یہ والی جو کلیاں ان کو بولتے ہیں یہ ختم کر دوں بس یہاں میں ہی کپڑے لڑکایا کروں وہ سامنے بہت برا لگتا ہے مجھے بھی تو لیکن آپ کو پتہ ہے ابھی میرے پاس اوپشن کوئی نہیں ہے گھر چھوٹا ہونے کی وجہ سے تو میں کہہ رہی علماری میری یہ سیل ہو جائے یہ والی میں سیل کر دوں یہاں پہ نہ دیوار کے اوپر ہی میں نہ بس علماری کچھ فکس کر والوں کسی طریقے سے یہ بھی جب ختم ہو جائے گا گھر کافی حد تک میرا بہترین لگنا شروع ہوگا اور یہ بھی میں نے صاف کی ہے سارا اب بھی وہ ریان کی کوپیاں شاپیاں جو ٹویشن کی سکول کی چاہیے ہوتی ہیں وہ میرے جائن ماز پڑھنے ہیں تو اس طریقے سے میری گھر بھی سارا صاف کر دیا ہوا ہے میرے پاس ابھی گھرنے کو کچھ نہیں ہے بس ریان آنے والا ہے جیسے انہیں آنے آنے اور میرے گھر میں پھر سے وہ ہی بھتر مچ جائے گی اور پھر وہ ہی ریان یہ چیز اُتر اُتر کی چیز اُتر ہے اور یہ دیکھیں میں نے کمرہ اور نیچے سے میں نے نا شیٹ بچھائی ہوئی تھی وہ شیٹ میں نے اٹھا دی ہے سنڈے والے دن میں نے اپنے حسنان صاحب سے کامل کر دیکھیں کہ جو کارپیٹ ہیں یہ والے جو ہم نے بچھایا وہاں فکروایا آیا یہاں پہ تو اس کو میں چیچ کروانا چاہتی میں گریے کہ مجھے کوئی اور بچھوا تو میرا دیل کر رہا ہے کوئی اور ہو تو مجھے کہتے ہیں کہ اس کو تو تم نے گندہ ہونے نہیں دیا ویسے کہ ویسا ہی ساف ستھرا ہے تو مجھے کہتے ہیں اس کو تو پہلے یہ یوز کرو اس کو یہ گندہ ہوگا تو اتار کے پھینگے اس کو یوز کرو اتار دو چاہتا ہے لیکن اب تو سردیاں آرہی ہیں اب تو سردیاں آرہی ہیں اب تو سردیاں آرہی ہیں سردیوں میں تو چادریں موٹیاں موٹیاں میں بچھاؤں گی تین چار بچھانے پڑتی ہے کہ نیچے جو زمین ہے نا وہاں سے کوئی ٹھانڈنا آئے اور یہ ریکھا رہا ہے آنے نا رب دل اول کی ہم نے بتیاں لگانی ہے تو نیچے بھانجے نے نا اس میں بتیاں بیجی اوپر والی بتیاں کہتے ہیں لائٹنگ کہتے ہیں کچھ لائٹنگ ہم نے لگا لیے رہاں نے اپنے سر پہ اپنے پاپا کے سر پہ چڑھ گے بھی مجھے بھانجے دو تو پھر اس کے باپا نے لگائی ہے باہی تھوڑی تو نیچے سے بھانجے سے بھی لے کے آیا کہ آپ نے جب وہ بھی لگانے پھول ہو تو دیوار کافی ساری مشکی ہو جاتی ہے ہاں سے ا licum تو آپ سنائیے آپ لوگوں کی زندگیوں میں کیا چل رہا آئے آئے متد دیکھ گئی ہے ہمیں پاغل ہی رہا ہوں تو آپ سنائیں آپ لوگوں کی زندگیوں میں کیا چل رہا ہے کیسے ہیں آپ لوگ اور جن جن لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لوگ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کریں اور پر لائکن کو پریس کر دیں کہے برائر کر دیا کریں آپ کو پتہ میں اتنے عرصے سے ویڈیوز بھنا رہی ہوں اور آپ کو پتہ ہے مندیدہ سیر کھا پتہ ہے دماغ کھا پتہ ہے تو پھر آپ لوگوں کو تھوڑا سا ترس کھا لینا سا ہی بہن بھائیوں پہ کہ آپ کو ایک بہری بہن ملی ہوئی ہے ہے ہمی جی شروم آگئی چھنے کوئی بات ہے ہم میری فیملی ہے تو آگے گئیس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد میں یہ بات کرنے لگی ہوں کہ میری سیسٹر ہے جو سیسٹر دون نیچے رہتی ہیں ان کے بیٹے کی میں نے آپ کو بتایا تھا ان کا نکاہ ہو چکا ہوا تھا تو آپ اس کی رکھتی ہوگی اور پھر ایک جو اور ایک اوکیشن آئے گا تو یہ دو ہیں جو ایک تو رفتی ہم نوچائیں گے براد بن کے اور دھولن کو لے کر آئیں گے جو کہ میری نند کی بیٹی ہے آ گیا میرا بیٹا بھی آ گیا تو وہ اوکیشن آنے والا ہے بہت جد انشاءاللہ نیکسٹ مند میں تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی ویڈیوز ملنے والی ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا دیکھ ریان بھی آ گیا پیاس لگی ہوئی ہے ریان کو ابھی جنازہ پڑھا ہوئے باہر آپ کے پاپا تو کہہ رہے تھے نہیں جنازہ نہیں پڑھا ہوا سارے لوگ باہر ہوا تو جنازہ تو ان کا صبح نوم بہتی سال آ گیا ہے میں نے ویکھا نا ابھی وہ رائس کھا رہے تھے سارے لوگ اتنی پیاس لگی ہوئی تھی بسم بلہ پڑی تھی آپ کے لئے منی سوئیوں بنا کے رکھتی ہیں میں تو کلپ پڑھتی ہیں ہاں تو وہ میرے بنا کے آپ کے لئے رکھی تھی میں کلپ پڑھتی ہیں کہ یہ آن آئے گا کچھ شو ہو کے کھانے گا شکر ہے چلو آجو میرا بیٹا جوتا ہوتا ہے جوتا ہے جوتا ہے میں مر گئی میں مر گئی تو اور ماں کی تولہ کی آئے گا اتنی پاپا لے گئی پاپا لے گئی پاپا لے گئی نوی مہتن سونی لگے گئی ہے نوی مہتن سونی لگے گئی ہے بھاگیا اوکر اسے کوئی قدر دی ماں مالی کوئی قدر دی ہاں جی راب چچا اور آپ ہاں جی چچی آپ ہاں جی کی چچی چل چل کپڑے اتار میں نے آپ کی یونیفرم نکال کے رکھ دیا ہائی مہم مار گئی گئی میں نے آپ کو کہا تھا کنی ہے میں نے کہا تھا اس نے آنا ہے تو اس نے سارے گھر میں تھلتنی مچا دینی آگے اور تھلتنی مچانے کے لئے ہائی تو میرے جو ہاں میں آپ کو بتا رہی تھی ہاں 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 ایک بہت بات بتاؤں یہ جو شو کیس ہے نا یہ بھی میں نے صاف کرنا ہے اور بلواؤں گی کسی کو میں خود کا تو کام نہیں ہے اتنا تو یہ سارا میں نے سیٹ کر رہا ہے دیکھیں اتنے ماشاءاللہ بڑھتے ہیں نا سارے سیٹ کر کے ان کے ڈسٹنگ کروں گی اور نیچے نیچے ان کے شٹیں بچھاؤں گی پہلے اور سوچ رہی تھی کیونکہ ہم نے چینج تو اس کو کر دیں نا یہ سارا ہم نے چینج کر کے نا یہ بھلا تڑوا کے سوچ رہے تھے اوپر دیوار تک بنوالے اور وہ جو ہم نے ایک کشن اس کے اندر پھسایا ہوئے گرز یہاں سے نا جب بارش آتی تھی نا تو بارش کی وجہ سے ادھر سے پانی آتا تھا پانی آ کے وہ سارا ادھر دیواروں کے اوپر سے آ آ کے نا شوک اس کے اوپر سے یہاں سے بھی آنا شروع ہو جاتا تھا وہ ہم نے کشن پھسایا ہوئے اور کشن کے آنے جو پیچھے ہیں آپ کو مزے کی بات بتاؤں میں اس کو ہٹا نہیں رہی کیوں ہی ہٹا رہی اس وجہ سے اتنی چھپکلیاں ہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے چھپکلیاں روز یہاں پر وزیٹ کرتی ہیں تو جس کی وجہ سے ہم نکالنے سے ذرا تھوڑا ڈڑتے ہیں تو اس وجہ سے ہم لوگ ابھی وہاں سے نہیں نکال رہی کشن شاباز چھپکلیاں 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 آپ کی ٹڈڈی نہیں کی ہے یہ کیسا رہا سکول میری میٹی کاج یہ ہی ہی تو اس وجہ سے ہم لوگ یہ نہیں کریں بس چھپکلیاں چھپکلیاں بیٹے تو اوپر سے ہم لوگ نے اپنے باتروم میں آج تک آپ کو اپنا باتروم نہیں دکھایا باتروم جو ہے اس میں میں نے ٹائلین اگھانی ہے اور واش بیسن پورا سیٹ لگا ہوئے وہاں پہ تو میں کہہ رہی ہوں کہ واش بیسن بھی اور نیا لگے گا اور ساتھ میں ٹائلین لگے گے تو بہت اچھا بیسٹ بن جائے گا انشاءاللہ تو کئی ساب لوگ دعوں میں اپنے یاد رکھے گا انشاءاللہ میں بھی آپ لوگوں کو بھی دعوں میں یاد رکھتا ہوں اتنا پیارا مہینہ ہے نا ربیل اول کا اور آگے بارہ ربیل اول بھی آ رہی ہے اس کی بھی آپ کو ویڈیوز بہت اچھی ملیں گی تو ہماری تو گلی میں بھی ماشااللہ سے لنگر لگتا ہے ہم لوگ ہماری گلی کے سارے لوگ پیسے ملا کے لنگر بناتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بہت اچھ اچھی ویڈیوز ملیں گی بس چینل کو سبسکرائب مت کرنا بھولی گا اور بیل آئیکن کو ضرور پس پریس کر دیجئے گا اور چلے جی گائز میری ویڈیو اتنی ہی تھی آج میں ذرا میرا بی پی ہائی تھا کل کا وہ بس کل کی جو ماں جی کل کی ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو مجھے اپنے پرانے سارے لوگ یاد آنے شروع ہو گئے جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا منٹلی نا پرپیئر نہیں تھی ویڈیو بنانے کے لیے آج بس مجھے ہو رہا تھا مجھے پچھلے لوگ اتنی شدر سے یاد آ رہے تھے اپنا یاد آ رہا تھا کہ دیکھو انسان کا کیا دین ہے کیا ہے کہ انسان ہم لوگ اپنی ہر چیز پر حکومت دکھاتے ہیں اپنی چیزوں پر کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا ہے وہ بھی ہمارا ہے یہ گھر ہمارا ہے یہ بچے ہمارے ہیں اور مرنے کی دیر ہے یا اس جسم میں سے روح نکلنے کی دیر ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور ہم لوگ کرتے ہیں میری 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 اور سب کچھ یہ ختم ہو جائے گا بس کسی وجہ سے اپنے کچھ پرانے لوگ یاد آئے اپنے اپنے ابو یاد آئے اور اپنا بھائی یاد آیا اپنا بیٹا محمد احمد یاد آیا اور بہت لوگ یاد آئے جس کی وجہ سے میں تھوڑی سیڑ تھی تو چلیئے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ میری ویڈیو آج بس اتنی ہی برداش کر لیجئے گا چلیئے جی قائز میں اپنے رایان کو اب کچھ نہ کچھ بنا کی دوں سکول سے آیا تھکا آیا اس نے کپڑے بھی چینج کر لیے ہیں اور لگتا ہی ابھی باہر نہ نکل جائے میں بلکل ہی چاہتی کہ یہ باہر نکل جائے کہ باہر میں کافی سارے برداز رات بیٹھے ہیں میں آپ کو بتایا تھا نا کہ سامنے لوگوں کی گھر میں فوت کی ہوگی ہیں نکل گیا تو پھر میں آواز بھی نہیں دے سکتی نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ کہ اللہ آپ کو ملے گی اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی